بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویئرز آپ دیکھ رہے ہیں زاہر احمد کی چرس سیکرس اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنی ہاتھ رہنگتیں اور برکتیں نازل فرمائیں اور فروانی عطا فرمائیں آپ کے رزق میں آپ کے کھانوں میں جی تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزیدار مونگ دال کی ریسپی اچاری مونگ دال بنائیں گے بہت ڈیفرنٹ ہے اور بہت آسان ہے بنانے میں اور کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہے آپ اس کو ایک بار بنائیں گے تو آپ سے بار بار اس کو بنانے کی ڈیمانڈ کی جائے گی تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم لے لیں گے مونگ دال آدھا کپ کوئی بھی چائے کا کپ جو ہے وہ آپ اس کو یوز کریں گے اور اس کے بعد ہم لے لیں گے مسور کی دال وہ ہم نے لے لیا تین چھتائی کپ اس کو آپ نے کیا کرنا ہے بھگو کے رکھ دیں آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سے واش کر لیں واش کرنے کے بعد ہم نے اس کو ڈال لیں گے ایکڑائی میں کسی بھی برطن میں آپ پکا سکتے ہیں آپ اس کو مٹی کی ہانڈی میں پکائیں آپ اس کو پتیلے میں بنائیں آپ اس کو سیلور میں بنائیں سٹیل میں بنائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد اس میں پانی ایٹ کر دیں گے پانی ایٹ کرنے کے بعد اس میں ایٹ کر رہی ہے نمک نمک آپ نے یہاں پہ تھوڑا کم ایٹ کرنا کیونکہ بھی ہم نے بعد میں اگین نمک ایٹ کرنا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ہے ون ٹی سپون اس میں آپ ایٹ کریں گے لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہلتی میرے مرچوں میں ہلتی ایٹ سی اس لیے میں نے ون ٹی سپون صرف لال مرچے ہی ایٹ کیے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی ہم نے دوبارہ سے لال مرچے ایٹ کرنی ہے اس لیے تھوڑی ایٹ کی ہیں ٹھیک ہے جیسے ہی دال کو بال آ جائے آپ نے اس میں ادرک اور لسن کو اس طرح کر کے ایٹ کر دینا آپ اس کا پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں لیکن آپ اگر اس کو گریٹر کر لیں قدوکش کر لیں تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کا جو ٹیسٹ ہے نا وہ کئی گناہ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جی اب ہم اس کو اچھے طریقے سے گلنے کے لیے رکھ دیتے ہیں کور کر کے دس سے پندرہ میٹ لگے گے آپ کی دال بہت اچھے سے گل جائے گی آپ نے اس کو دانے دا رکھنا ہے بلکل اس کو آپ نے حلیم ٹائپ نہیں بنا دینا یعنی کہ اس کے دانے ریشہ رزرے جو ہیں وہ بلکل غائب ہو جائیں اس کو آپ نے دانے دا رکھنا ہے دانے دا دال سے ہی اس کی خوبصورتی آئے گی ایکچولی ٹھیک ہے جی تو اس کے بعد دال ہماری ریڈی ہو گیا اس کو ہم نے نکال لیا لگ پین میں اب اسی بھرطن میں ہم نے لیا ہے آئل ٹھیک ہے جی آئل لیا ہے ہم نے ون تھرڈ کپ ٹھیک ہے ایک تہائی کپ ہم نے لیا ہے آئل اور اس میں ادھرک لسن کا پیسٹ آئٹ کر دیا ہے ون ٹیور سپون اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا فرائے اس کے بعد ہم نے اس میں نمک آئٹ کریں گے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ نے پہلے نمک تھوڑا آئٹ کرنا ہے کیونکہ میں بعد میں آئٹ کرنا ہے اور لال مرچے بھی ہم نے پہلے تھوڑی آئٹ کرنی ہے کیونکہ دوبارہ سے ہم نے اس پر مرچے آئٹ کرنی ہے تو اب ہم اس کا مسالہ بنا لیں کہ دادر لال مرچ میں نے اس میں آئٹ کیا وہ اس کو بہت زبردست لک اور ٹیسٹ دے گی ٹھیک ہے جی تو اس کو تھوڑا سا آپ نے فرائی کرنا ہے فرائی کرنے کے بعد اس میں دو سے تین باریک ٹیماتر کاٹ کے آپ نے ڈال لیں ٹیماتر کو آپ نے کرنا ہے اچھے سے فرائی آپ نے اس کو کور کر کر رکھ دینا کہ ٹیماتر جو ہے وہ اچھے سے نرم ہو جائے اور اس کا مسالہ ریڈی ہو جائے ان کیس اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کو پانی لگانے کی ضرورت ہے آپ مسالہ ڈرائی ہو رہا تو آپ اس کو پانی بھی لگا سکتے میں نے پانی نہیں لگایا تھا مسالہ آپ کے سامنے ریڈی ہو چک ہے تین سے چار میٹ لگے تھے ٹیماتر بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کو آپ نے کور کر رکھ دی تا کہ اس میں کچھ اوبال آئیں اور اس کا جو آئل ہے وہ اوپر آ جائے اچھے سے ٹھیک ہے جی تو کچھ نیا سیکھروں پر ملتا ہے تو کارنلی چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اللہ پاک آپ کو اس کا عجرہ عظیم تھے اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے ہماری حوصلہ آفزائی ہوتی ہے تو کارنلی چینل کو لادوی سے سبسکرائب کر دیجئے آپ کو اس پہ نہیں کرنا پڑتا چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل فری ہے تو گرم مسالہ ڈالیں گے اور اس کو کور کر رہ دیتے ہیں کہ ہاف ٹی سپول میں اس میں گرم مسالہ ڈال ہے اب جی کیونکہ اس کا نام اچاری مونگ ڈال ہے تو ہم نے اچاری اس کو ایک ٹچ دینا وہ کیا ہے ہاف ٹی سپول ہم نے کلنجی ایڈ کیا ایک چتھائی چمچ ہم نے ایڈ کیا میتھی ایڈ ہے تو آپ سرکہ بھی ایڈ کر سکتے اس کو مکس کر کے آپ رکھ لیں کے سائٹ پہ اس طرح بڑی بڑی مرچے لے لیں گ گول گول مرچے لیں لبی بڑی بڑی مرچے آپ کے پاس آویلیبل ہے اس کو آپ اس طرح لگائیں کٹس اور اس کے سیڈ نکال یہی ہے کہ بی جب اس کے نکال لیں اس کے بعد جو ہم نے اچاری مسالہ ریڈی کیا تھا اس کو ہم فیلنگ کر لیں گے اگر آپ کے پاس اچار گوشت کا مسالہ ہوتا ہے جو ہمیں ملتا ڈبی میں بزار سے وہ آویلیبل ہے تو آپ چار مسالے کی جگہ وہ تڑکا لیں گے ملتیو کو لگا لیں گے تڑکا بگار لگا لگا لیں گے ٹھیک ہے جی اس طریقے سے ہم نے بگار لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے اس کو آپ یوں گھمائیں گے تو یہ اپنی سائیڈ ہوت بہت چینج کر لیں گے جیسے ہی اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کر لیں نان کے ساتھ روٹی کے ساتھ چاول کے ساتھ ابھی میں آپ کو سرویم کی چیک کراتی ہوں کہ میں نے اس کے ساتھ چاول ابالے تھے اور اتنا کوئی شاندار اس کا ٹیسٹ آیا تھا اور آپ اس کو روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں جو بندہ آپ سے ایک دفعہ یہ نمک اور آئل ڈال ہے پانی جب بننا شروع ہو گیا اس کا پانی ڈرائی کر لیا چاول کا پانی میں نے نکال آنی تھا تو اس کے پر میں ڈال 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 ٹھیک ہے اور اس کے پر مرچ بھرکے رکھی تھی چاری مسالے سے ایک تھوڑا سا اچار اور کھیرہ تو بہت زبردست ہے ماؤت وارٹرنگ ابھی میرے موں میں دوبارہ سے پانی آ رہا ہے ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے سسکرائب کیجئے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے چینش ہر نیکس ویڈیو میں حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک